اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہیں اسے بھی سبسکرائب کر لیں ہمارے ویڈس اپ گروپ بھی ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور تعریف لکھ کر میسیج کریں آپ کو گروپ میں شامل کے جائے گا وہاں بھی آپ کو معلومات اور اپڈیٹس دیکھنے کو ملتی رہیں گی ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کے خلاف ایک مرتبہ پھر ننگی عورتیں میدان میں نکل آئی ہیں اور افغان طالبان کی حکومت گرانے کا اعلان کر رہی ہیں اور افغان طالبان کے خلاف ان ننگی عورتوں کو مغرب یورپ استعمال کر رہا ہے یہ جو خواتین نکلی ہیں یہ وہی خواتین ہیں جو طالبان حکومت آنے کے بعد کابل کی سڑکوں پر دندناتی پھر رہی تھی اور طالبان کے فوج کو اور طالبان کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ اے طالبان ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ہم تمہارے احکامات نہیں مانیں گے ہم تمہارے جو پابندی ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت ہے جو تازہ ترین میرے پاس روپورٹ ہے اس میں جو افغان طالبان کے خلاف ننگی عورتیں میدان میں آئی ہیں جن کو عورت مارچ والی عورتیں بھی کہا جاتے ہیں کہ عورت مارچ کے نام سے یہ عورتوں کو بے حیاء کرنے فہاشی اوریانی کی طرف راخب کرنے جسم فروشی کے طرف اکسانے اور اس طرح کے مختلفے جو اسلام مخالفے یا خلاقیات کے خلاف جو افتامات ہیں ان کے لیے کام کرتی ہیں یہ عورتیں میدان میں آئی ہیں اس وقت روپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ننگی عورتیں میدان میں نکلی ہیں کابل کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہماری باری ہے ہمیں بھی کپڑے اتارنے کی اجازت دو ہمیں بھی بے حجاب ہونے کی اجازت دو ہم حجاب نہیں لیں گی ہم طالبان کی پبندیاں نہیں مانیں گی اور ہم وہ کریں گی جو ہمارا دل چاہے گا طالبان ہمیں مجبور نہیں کر سکتے ہیں ہمارے اوپر حجاب کی پبندیاں نہیں لگا سکتے ہیں ہم چاہے جو کریں طالبان کی پبندیوں کو ہم نہیں مانیں گی ناظرین اکرام یہ جو خبر ہے یہ کابل سے سامنے آ رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق کابل کے اندر واقع ایران کے سفارت خانے کے باہر درجنوں خواتین نے درجنوں عورتوں نے میں ان کو ننگی عورتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ناظرین اکرام یہ خواتین وہ ہیں جو چاہتی ہیں کہ افغانستان کے اندر وہ کلچر ہو وہ نظام ہو جو مغرب کے اندر ہے یعنی خاندانی نظام مسلمانوں کا ٹوٹ جائے افغانستان کے اندر فہاشی اوریانی پھیلے جس کی وجہ سے افغانستان ایک مرتبہ پھر مغربی کلچر کے اندر رنگ جائے مغرب مسلمانوں کو اور مسلمانوں سے دین کو وہ لڑ کر جنگ کر کے ختم نہیں کر سکتا ہے لیکن مغرب چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے رب سے دور کر دیا جائے ان کے اندر اخلاقیات نکال دی جائیں ان کو زنا کی طرف ان کو فہاشی کی طرف ان کو اوریانی کی طرف راغب کر دیا جائے اس سے وہ اپنے مقاصد سے دور ہو جائیں گے تو ایسی عورتیں ان کا سہارا بنتی ہیں مغرب کا آپ جانتے ہیں مغربی نظام کو وہاں پر خاندانی نظام نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون ہے اس کی ماں کون ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو زنا سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک لڑکی ایک عورت کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا خامن کون ہے اور جب بچی نوجوان ہوتی ہے تو وہ نہ جانے کیا کچھ کرتی ہے وہ سب چیزیں ہیں تو بھارہ لازوین اکرام یہ کلچر افغانستان کے اندر لانے کی امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی پچھلے بیس سال اسی کلچر کو لانے کیلئے امریکہ نے پیسے لگائے لیکن وہ کامیاب نہ ہوا اور اب تو طالبان کی حکومت ہے اسی وجہ سے طالبان پر عورتوں کو لے کر کافی جو پریشر ہے وہ بھی ہے بہرحال یہ جو خبر ہے اس کے مطابقے جو ایران کا سفارت خانہ ہے کابل میں اس کے باہر درجن و خواتین جمع ہوئیں اور یہ جو درجن و خواتین تھی انہوں نے ایران کے اندر جو ایک خاتون تھی محسا امینی جن کو قتل کر دیا گیا تھا پولیس کی تحویل میں جو مر گئی تھی ان کے حق میں انہوں نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے اور محسا امینی کے نام پر یہ اپنے لیے راستہ یا دنیا کی توجہ لینا چاہتی تھی آپ جانتے ہیں محسا امینی کو ایران کے اندر اس وجہ سے اسے پولیس کی تحویل میں مارا گیا جس کے خلاف پروٹیس بھی ہو رہا ہے اور محسا امینی کے اوپر اس لیے تشدد کیا گیا کہ وہاں کی اخلاقی پولیس نے وہ جو محسا امینی تھی ان کو گرفتار کیا جیل میں ڈالا اور چونکہ محسا امینی نے جو ایران کا نظام حکومت ہے اس نے جس طرح کا پردہ نافذ کیا ہوا ہے اس طرح کا پردہ انہوں نے نہیں لے رکھا تھا اس وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا اب پچھلے دس بارہ دنوں سے ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تینتیس صوبے ایران کے جل گئے ہیں اور ایران کے اندر اب تک چار سو سے پانچ سو کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں بیس ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور چھڑپیں تناؤ شدت بڑھ رہی ہیں وہاں پر جو خواتین ہیں انہوں نے ہجاب کو جلا دیا ہے اور ہجاب کو آگ لگا دی ہے یاد رکھیں ناظرین اکرام چاہے ایران کے اندر ہجاب کے خلاف پروٹیسٹ ہوگا یا فہاشی اوریانی کے حق میں احتجاج ہوگا اسے کوئی سپورٹ نہیں کرے گا ہاں جو ایران کا نظام حکومت ہے وہ اگر وہاں کی عورتوں پر ظلم اور تشدد کرتا ہے آپ جانتے ہیں متا ایران کے اندر سب سے زیادہ ہے اور متا وہاں پر جس طرح سے کیا جاتا ہے یا جس طرح سے بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک عورت اسی اسی شادیاں کر سکتی ہے اور ایک عورت پچاس پچاس شادیاں کرتی ہے ایک ایک سال میں ایک ایک مہینے میں کئی شادیاں کر سکتی ہے حالانکہ اسلام کے اندر تو چار شادی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دو دن کے لیے ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے متا کے نام پر شادی کر لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کا جو ملائی نظام حکومت ہے وہ وہاں کی عورتوں پر اس طرح سے تشدد کرتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں بپری ہوئی ہیں تو یہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے ایران کی خواتین کی کہ وہاں کے جو ملائی نظام حکومت ہے وہ عورتوں کو استعمال کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے تو وہاں کے احتجاج اور افغانستان کی خواتین کے احتجاج یعنی جو یہ عورتیں ہیں ان کے احتجاج میں کوئی مماسلت نہیں ہے لیکن بہرحال ایران کے سفارت خانے کے باہر یہ جن عورتوں نے پرٹیسٹ کیا انہوں نے اپنے ہاتھ میں پرٹیسٹ اٹھا رکھے تھے بینرز اٹھا رکھے تھے اور ان کے اندر لکھا ہوا تھا کہ محسہ امینی کے لیے ایران کی عورتیں تو اٹھ گئی ہیں اور محسہ امینی کے لیے ایران کی عورتیں جاگ اٹھی ہیں انہوں نے کہا ان عورتوں کے ہاتھوں میں جو پوسٹرز تھے ان میں لکھا ہوا تھا کہ اب ہماری باری ہے اب افغانستان کی باری ہے اب ہماری باری ہے ایران کے بعد ہماری باری ہے یعنی اب ہم عورتیں نکلیں گی اور ہم بھی ایرانیوں کی طرح ایرانی عورتوں کی طرح پر ٹیسٹ کریں گی اور طالبان سے لڑیں گی اب یہ انہوں نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے حدف یہ تھا کہ جس طرح سے دنیا ایران کی اندر عورتوں پر ہونے والے ظلم اور تشدد کے حوالے سے ان کا ساتھ دے رہی ہے ایسے ہی طالبان کے اوپر بھی دنیا پریشت ڈالے اور طالبان کو بھی مجبور کرے کہ وہ افغانستان کے اندر بھی خواتین کو بے ہجاب ہونے اور ننگا ہونے اور کپڑے اتاننے کی اجازت دیں لیکن افغان طالبان نے ایران کی سفارت خانے کے باہر جمع ہونے والی ان عورتوں کو فائرنگ کر کے مار بھگایا افغان طالبان کے فوجیوں نے پولیس حلکاروں نے اس حوالے سے ہوائی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں یہ عورتیں بھاک نکلیں اور اس کے بعد ناظرین کرام افغان طالبان نے ان کو منتشر کر دیا اور افغان طالبان کے جانب سے کئی خواتین کو وارننگ دی گئی اور کہا گیا کہ اگر وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کریں گی تو انہیں گرفتہار کر لیے جائے گا افغانستان کی اندر جو اسلامی نظام ہے اسلامی تعلیمات ہیں اسلامی اصول ہیں ان کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ناظرین کا میں بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ لبرل اور سیکولر خواتین سڑکوں پر نکلیں تھیں طالبان کے خلاف لیکن ان لبرل اور سیکولر خواتین کے خلاف افغانستان کی باہجاب عورتیں نکلی تھیں اس حوالے سے افغانستان کی باہجاب عورتوں نے پروٹیسٹ کیے تھے ریلیا نکالی تھی طالبان کے حق میں اور یہ کہا تھا کہ یہ جو سیکولر اور لبرل عورتیں ہیں یہ ماضی کے اندر امریکی فوجیوں کے ساتھ رہی ہیں اور یہ امریکی فوجیوں کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی ہیں چنانچہ ماضی میں جو امریکہ نے یورپ نے نیٹو فوجوں نے ان کو جو ایاشیاں دی ہیں وہ ایاشیاں طالبان نہیں دے سکتے ہیں تو اس لیے طالبان کی حکومت گرانے کے درپے ہیں تو یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح سے ہماری ماضی کے اندر ایاشیاں تھی فہاشی اور یعنی کی ہمیں اجازت تھی اسی طرح سے اب بھی دی جائے ایسا نہیں ہوگا اور طالبان اپنے اسلامی نظام کو پروٹیکٹ کریں گے تحفظ کریں گے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے افغانستان اردو یوٹیوب چینل کو لازمی فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ